سال 1833 جب قبیلہ بنی آس کے لوگ آج جہاں دبائی ہے یہاں آ کر رہنا شروع ہو گئے اس وقت یہ جگہ مکمل ریگستان تھی اور یہ ابودابی کے کنٹرول میں تھا دبائی اس وقت ایک مچھے رو کا گاؤں کہلاتا تھا 1894 میں کچھ تاجر دبائی میں آ کر بسنا شروع ہو گئے کیونکہ یہاں پر تاجروں کے اوپر ٹیکس بہت کام تھا لیکن پھر بھی دبائی میں مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ اور کوئی خاص کام نہیں تھا پھر 1912 میں دبائی کی حکمرانی شیخ سید بن مقدوم کے پاس آ گئی اور انہی کو ہی دبائی کا فاؤنڈر بھی سمجھا جاتا ہے اس وقت دبائی میں پلس انڈسٹری یعنی موٹی تلاش کرنے کا کام بہت اروج پر تھا دبائی کی انڈسٹری اس کام سے آگے بڑھ رہی تھی لیکن پھر بھی دبائی ایک گاؤں ہی کہلاتا تھا یہ 1958 کے بعد ہے جب دبائی کے حکمران شیخ راشد بن سید المقدوم دبائی کے حکمران بن گئے یہی وہ انسان تھے جنہوں نے دبائی کو ایک گاؤں سے ایک موڈرن شہر بنایا انہوں نے دبائی کریگ جہاں بحری جہاز آ کر رکھتے تھے اس کو گہرا کروانا شروع کر دیا اس وقت یہ جگہ بہت چھوٹی تھی اور شیخ راشد بن سید یہ جانتے تھے کہ یہاں پر بڑے اور موڈرن بحری جہاز آ کر نہیں رکھ سکتے انہوں نے اس پروجیکٹ پر بہت زیادہ پیسے لگا دیئے اتنے پیسے کہ جتنی دبائی کی سالانہ آمدنی سے بھی زیادہ پیسے خرچ کر دیئے تھے اس کے لیے انہوں نے کرزہ دی لیا یہ بہت بڑا رسک تھا لیکن شیخ راشد جانتے تھے کہ اس سے دبائی کی اکانومی پہ بہت گہرا اثر پڑے گا اور یہ پلان واقعے میں ہی کامیاب ہو گیا اب دبائی میں بڑے سائز کے بحری جہاز بھی آ کر رکھنا شروع ہو گئے اس سے دبائی میں گولڈ مارکیٹ بھی پھیلنا شروع ہو گئے شیخ راشد اکثر یورپ اور انگلنڈ جاتے رہتے تھے اور یہ وہاں کے بنائے گئے انفرسٹرکشر سے بہت متاثر تھے خاص طور پر لنڈن سے ان کو لنڈن کی سڑکیں اور انڈرگراؤنڈ ریلوے سیشنز بہت پسند تھے ان کے دل میں یہی خواہیٹ تھی کہ دبائی بھی ایک دن ایسا ہی موڈرن شہر بنے شیخ راشد نے دبائی کو شہر کی شکل دینا شروع کر دی سال 1969 میں انہوں نے دبائی میں ایک موڈرن ائرپورٹ بھی بنایا وہ دبائی میں بجلی کی لائن اور ٹیلی فون سرویس اور پورٹ بغیرہ بنوا رہے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ شیخ راشد پیسے ضائع کر رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ دبائی کبھی بھی موڈرن اور انٹرنیشنل شہر نہیں بن سکے گا مگر 1966 میں دبائی کی قسمت بدل گئی یہ وہ سال تھا جب دبائی میں آئل ڈسکور ہوا لیکن یہاں تیل کے ذخائر اتنے نہیں تھے شیخ راشد نے بڑی اکلمندی سے اس بات کو سمجھا کہ دبائی صرف آئل پر ڈپینڈٹ نہیں رہ سکتا انہوں نے اس وقت کہا تھا میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر اچھی خبر یہ ہے کہ دبائی میں تیل ڈسکور ہو چکا ہے اور بری خبر یہ ہے کہ دبائی میں تیل بہت تھوڑا ہے اس لئے انہوں نے اس تیل کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے دنیا بر سے بڑے بڑے انجینئرز اور آرکیٹیکچرز کو دبائی بلوا کر دبائی کو مزید تعمیر کروانا شروع کر دیا جیسا کہ 1989 میں دبائی میں ایک اونچی بیلڈنگ بنا ڈالی ایسے کئی پروجیکٹ دبائی میں شروع ہو رہے تھے 1981 میں شیخ راشد بن سعید المقدوم کا انتقال ہو گیا اب جو دبائی کے امیر ہیں وہ شیخ راشد کے بیٹے ہیں آج جو دبائی ہم دیکھتے ہیں اس کو بنانے میں شیخ راشد کا ہی دماغ ہے انہوں نے دبائی میں اونچی اونچی بیلڈنگ بنانا شروع کر دی مگر اس کام میں بھی ایک مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا بیلڈنگ پر اتنی اونچی اونچی بیلڈنگیں کیسے کھڑی کی جائیں مگر شیخ محمد بن راشد نے اس کا حل بھی دون نکالا شیخ محمد بن راشد نے یہ محسوس کیا دبائی کے اطراف میں پہاڑ وی شیو میں بنے ہوئے ہیں یعنی یہاں ضرور کبھی پانی موجود ہوگا جو پہاڑوں کی شیو کٹی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پر ڈرلنگ کروائی اور وہاں واقعے میں ہی پانی موجود تھا اور یہی پانی دبائی کی اونچی اونچی امارتوں کو کھڑا رکھنے میں کام آیا جہاں باقی ارم ممالک جو تیل پر اپنا ملک چلاتے ہیں وہیں شیخ محمد بن راشد جانتے تھے کہ دبائی کو تیل پر زندہ نہیں رکھا جا سکتا آج بھی تیل دبائی کی اکانومی میں ایک فیصد کانٹیگویٹ کرتا ہے باقی کا 99 فیصد کانٹیگویشن دبائی کاروباری سرگرمیوں سے کماتا ہے یہ شیخ محمد راشد کی ہی اکلمندی کی وجہ ہے کہ آج دبائی اتنا امیر شہر ہے انہوں نے دبائی میں ایسی ایسی چیزیں بنانا شروع کر دی جس سے پوری دنیا کا دھیان دبائی کی طرف ہونا شروع ہو گیا جیسا کہ دنیا کی سب سے انچی عمارت برج خلیفہ دنیا کے بڑے بڑے مالز میں سے ایک مال دبائی مالز اور آلی شان ہوتیلز اور آرٹیفیشل آئی لینڈز اور دبائی کی ائر لائنز ایمرت ائر لائنز یہ دنیا کی بہترین ائر لائنز میں سے ایک ہے یہ وہ ساری اٹریکشن تھی جو دنیا بھر کے لوگوں کو دبائی کی طرف کھینٹ لاتی تھی دبائی میں بہت سے فری زونز بھی ہیں جہاں ہر قسم کی ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بزنسمن کی توجہ اپنی طرف کھینٹ تھی ہے یہ فری زونز دبائی کی ایکانومی کا بیس فیصد حیصہ بنتے ہیں جہاں ڈیڑھ کروڑ سے زائد لوگ نوکری کرتے ہیں دبائی میں آج اسی فیصد کے قریب وہ لوگ ہیں جو باقی کنٹری سے آ کر دبائی میں سیٹل ہیں آج دبائی میں وہ لوگ بھی ہیں جو محنت کر کے پیسے کما کر اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس بہت سا پیسہ ہے دبائی میں وہ ہر ایک سہولت مجود ہے جو دنیا بھر کے ملینئرز اور بلینئرز کو اپنی طرف کھینٹی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ڈانکس پر واشنگ اللہ حافظ